کلبوشنٹ جادف پر پاکستان کو قرار اتماشہ لگا ہے نیدلینز کی انٹرنیشنل کوٹ جیسٹس نے کلبوشنٹ جادف کی موت کی فاسی کی سزا پر روک لگا دی ہے بھارت نے پاکستان کی ملٹری کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی بھارت کی اپیل میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے کلبوشنٹ جادف کو اپنا پکش رکھنے کا موقع نہیں دیا نہ ہی انہیں بھارت کے اچھائیوں گدکاریوں سے ملنے کی اجازت دی ہے اور اسے فاسی دے دی گئی جس کے بعد انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس نے انٹرنیم سٹے لگا دیا ہے کلبوشنٹ جادف کی فاسی پر اس خبر پر ہم پوری تقنی کی وشوسنیتہ کے ساتھ پشت خبروں سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں اور اس پر ساتھ ہی ہم نے ایکسپورٹ سے بھی بات چیت کی ہے کیندرے گرہ راج منتری ہنس راج اہیر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ کے فیصلے سے پاکستان کی بڑی ہار ہوئی ہے اور بھارت کلبوشنٹی رہائی کے لیے ہر کوشش کرے گا یہ بہت بڑی سپلتا میں مانتا ہوں اور بہت بڑی ہار ایک پاکستان کی پاکستانی دشت راشتر ایک کپٹ نیتی کے ساتھ میں بھارت ساتھ کے لیے کام کرتا ہے کل تک ہم انہیں آتنکوادی راشتر بھی کہتے تھے آج ان کے دشتتہ بھی سامنے آگئی ہے نردوس ہیشے ایک وقتی کو ایک ہوجی کو اس طریقے سے سزا دینا وہ بھی پاکستان کی آرمی کورٹ نے یہ دنیا میں بھی اس کی نندہ کی گئی تھی میں بھی آج بھی نندہ کرتے ہوئے اس میں بہت سواگت کرتا ہوں بھارت سرکار کی موڈی سرکار کیسے بہت بڑی سفلتا میں مانتا ہوں میں سبسیکوینٹل جوانڈ انڈین نیوی ان جانویوری نائنٹی نائنٹی ون اور اس کمیشنڈ انٹو دے انڈین نیوی جبرن ریکارڈ کیے گئے اس کثیت کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بینا پر پاکستان نے ایک بے گناہ بھارتی کل بھوشن جادو کی زندگی کا حساب لکھ دیا تھا اس ایک جھوٹ کے سہارے برچستان میں اپنے ظلم کو بھارت سے شطرتہ کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن اس منصوبے پر انتراشتری کانون کا ہتھوڑا چلا ہے ہیگ میں موجود انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے بھارتی نو سینہ کے پورو افسر اور کاروباری کل بھوشن جادو کی فانسی کی سزا پر روک لگا دی ہے جاسوسی کے جھوٹے آروپ میں پاکستان کی سینہ نے ادارت سریل جیرنیل کوٹ مارشل نے جادو کو فانسی کی سزا سنائی تھی لیکن بھارت نے اس کے خلاف انتراشتری کوٹ پر گوہار لگائی اور کہا کہ کل بھوشن جادو کو ایران سے اگوا کیا گیا تھا جہاں وہ نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد کاروبار کر رہے تھے کل بھوشن جادو کی فانسی پر روک اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان نے نہ صرف اسے اگوا کیا بھرزی طریقے سے سینہ نے عدالت میں ایک طرفہ مقدمہ چلایا بلکہ پچیس مارچ دوہزار سولہ سے اکتیس مارچ دوہزار سترہ کے بیچ اس کے کاؤنسلر ایکسس کی بھارت کی تیرہ عرضیوں کو بھی نامنظور کر دیا جو کی بیانہ سمجھوتے کا اُللنگن ہے کل بھوشن جادو کی فانسی کی سزا پر انتراشتری کوٹ کی روک کے بعد ویدیش منتری ششما سوراج نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کل بھوشن جادو کی ماں سے بات کی ہے اور ان کو انتراشتری کوٹ آف جسٹس کے آدیش کے بارے میں بتایا ہے بھارت انتراشتری کوٹ میں کانونی وکلپ کے طور پر گیا ہے لیکن راجنائیق طور پر بھی بھارت نے پاکستان کو کڑی چیتاب نہیں دی تھی پاکستان میں کل بھوشن کو فانسی کی سزا کے اعلان کے بعد ویدیش سچیو ایس جیشنکر نے بھارت میں پاکستان کے اچھائکت عبدالباسد کو برا کر کہا تھا کہ کانون اور نیائیقی کسوٹی کے بینا اگر ایک بھارتی ناغریت کو فانسی دی گئی تو بھارت کے لوگ اور سرکار اسے پھر نیوجت حتیہ مانیں گے پاکستان کے اچھائکت کو بتایا گیا تھا کہ کل بھوشن جادو کے خلاف کسی پکتہ ثبوت کے بینا سزا صرف ناٹک ہے اس کی گیرنٹی ان کی گرفتاری کے فوراں بعد کئی نشپکش لوگوں نے لی ہے دو اپریل دوہزار سورہ کو ورشت افغان پترکار ملک اچکزائی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا بھارتی رو جاسوس کی کہانی دوسری کہانیوں کی طرف پردی ہے علاقے کے ایک سوطر نے بتایا ہے کہ اسے ایرانی شیطر میں ایک سمگلر ماکیا نے بیچا ہے پاکستان میں جیرمنی کے پور راجدود ڈاکٹر گنٹر ملک نے بھی کراچی میں کہا تھا بلوچستان میں گرفتار بھارتی جاسوس کو واقعی تالیبان نے پکڑا تھا اور پاکستان کو بیچا تھا جنوری دوہزار سترہ میں ایران کی ویدیش نیتی اور راستری سرکشہ کی ایک کمیٹی کے چیئرمن افسر علاہ الدین بورجردی نے بھی کلبھوشن جادہو پر ایران کی چانچ کو کسی نتیجے پر نہ پہنچنے والا بتایا تھا اور تو اور خود پاکستانی پی ایم کے ویدیش ماملوں کے صلاحکار سرطاچ عزیز نے بھی پاکستانی سلسط کے چیمبر میں کہا تھا کہ کلبھوشن جادہو پر جو دوزیر ہے اس میں پریابت ثبوت نہیں اب یہ اتھارٹیز پر ہے کہ وہ اس مسئلے پر کیسے آگے بڑھتی ہیں میں یہی کہنے چاہتا ہوں تھا بھارت سرکار کو کہ ابھی جو انہوں نے جو شروع کیا تھا ان کے لئے سپورٹ میں جو پورا پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پورا ان کا چہرہ بے نقاب کرنے کا اور جتنا ہو سکے اور سپورٹ لیجئے اور کلبھوشن جادہو کو جو جھٹا عارفوں میں پکڑا گیا ہے ان کے اوپا عارف لگائے اس سے ان کو بری کر کے جلد سے جلد بھارت میں لکھے انتراثری کوٹ آف جسٹس نے کلبھوشن جادہو کی گرفتاری پر فلحال روک لگائی ہے لیکن اس معاملے پر ابھی بھارت کو اور لڑائیاں لڑنی ہے کلبھوشن کی بے گناہی کے ساکش بھارت کے ساتھ ہیں بیوری ریپورٹ زی میڈیا تو سشما سوراج نے بھی ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی تھی کہ پریوار کو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ فلال انٹرم سٹے یعنی کہ روک فلال فاسی پر لگ گئی ہے کلبھوشن جادہو کے پریوار نے اسے لے کر خوشی بھی جتائی ہے اور میرے دو سیوگی راکیش ترویدی ممبئی میں کلبھوشن جادہو کے دوست کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ساتھی میرے سیوگی نتیا ننگ جو کی کلبھوشن جادہو کے گھر کے باہر موجود ہیں ان دونوں کا ہم رکھ کریں گے ان سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کا روخ اب تک کیا کیا رہا ہے دعویٰ کیا کیا رہا ہے اس کی جانکاری ہم آپ کو دے دیتے ہیں پاکستان یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ کلبھوشن بھارتی اجاسوس ہے بھارت نے پاکستانی دعویٰ کو سیرے سے خارج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن پورو نو سینہ ادھکاری ہے پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کلبھوشن کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تو بھارت نے بتایا کہ کلبھوشن کا ایران سے اپھرن ہوا ہے پاکستان کے مطابق کلبھوشن جنگ چھیڑنے کی سازش رچ رہے تھے لیکن پاکستان کے جھوٹے دعووں پر بھارت نے کہا کہ کلبھوشن ایران میں کاروبار کر رہے تھے وہ کاروباری تھے وہاں پر پاکستان نے جھوٹ کہا کہ کلبھوشن کو وکیل مہیا کرایا گیا لیکن بھارت نے کہا کہ کلبھوشن کو کوئی وکیل نہیں دیا گیا پاکستان نے کہا کہ کلبھوشن نے اپرات سویکار کیا لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان نے کلبوشن کا جھوٹا بیان دنیا کے سامنے رکھ دیا پاکستان یہ بھی دعویٰ کرتا رہا کہ کلبوشن کے خلاف ان کے پاس پکتہ ثبوت ہے لیکن سرتاج عزیز نے کہا کلبوشن کے خلاف کسی طرح کے ثبوت نہیں ملے ہیں پاکستان نے جھوٹا دعویٰ کیا کلبوشن کو قانونی سویدہ دی گئی لیکن چھے بار بھارتی اچھائیو کو ملنے نہیں دیا گیا انہیں وہاں سے بیرنگ لوٹا دیا گیا سیدھا ہم رکھ کر لیتے ہیں سب سے پہلے نتیانند کے پاس جو کلبوشن کے گھر کے باہر سے موجود ہیں راکیش تریویدی بھی ممبائی میں میرے ساتھ اس وقت ہیں انہیں کلبوشن جادف کے ایک دوست ان کے ساتھ ہیں نتیانند انٹرنیشنل کوٹ اوف جسٹس نے کیا کہا شاد ہو سکتا ہے کہ پریوار کو وہ ایک ایک چیز بہت اچھے سے نہیں سمجھ میں آتی ہو لیکن ان کے لیے خوشی کی بات یہی ہوگی کہ فیلال ایک انٹرم سٹے لگ گیا ہے انٹرم روک لگ گئی ہے کلبوشن جادف کی پاسی پر کیا کہہ رہے ہیں پریوار والے جی آپ کو بتا دو اس وقت ہم پوئی میں ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں جو تھے لوگوں میں دھکھا ماؤل تھا اب ایک طریقے سے لوگوں پہ جو خوشی چہرے پہ دکھائی دے رہی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگوں نے ہیومن چین بنا کر کلبوشن جادو کی وہ آپسی کے لئے یومن چین بنا ہے تو اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اب یہ جو فاسی پر جو ہے روک لگا دی گئی ہے تو اسے سن کر آپ کتنے خوشی ہوئے ہیں ابھی تو مستان ہے چہرے پہ جو اصلی خوشی ہے وہ ان کے آنے کے بعد آئے گی کیونکہ وہ ہماری پوئی کی آن اور دیش کی سان ہے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دے ان کا پہلے پرشے دیتے ہیں یہ ویجے کنونجیا ہے ان کا پورا خرچ کلبوشن جادو اٹھاتے تھے جنوری دوہزار مارچ دوہزار پندرہ میں پاکستان نے اگوا کیا تھا ماف کریے گا مارچ دوہزار سولے میں پاکستان نے اگوا کیا تھا اور جنوری دوہزار سولے میں ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ ہمیشہ گھر پر آتے جاتے تھے ان کا خرچہ کلبوشن جادو نے پڑھائی کا اٹھایا تھا یہ بتا ہے پہلے تو ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے آپ نے جب آج یہ خبر سنی تو کتنی خوشی ہوئی آپ کو سر بہت اچھا لگا ایسا لگا کہ سچ کی جیت ہوئی کہ اب یہ بھی امید ہے کہ کلبوشن سر کو جلدی سے دیش واپس لے کے آئیں گے ہمیں اپنی کانون بیوستہ پہ اور آپ نے پورے بھارت واشیوں پہ اور پورے اپنے جتنی گورنمنٹ ہے سب پہ پورا بہت امید ہے ہمیں ان لوگوں کو کافی امید ہے گورنمنٹ سے اب ان کی امید ہے زیادہ بڑھ گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس چھنے کا انتجار کر رہے ہیں کہ جب وہ بھارت لوگ کر آئیں گے بھارت اس کی کوششوں میں لگاتار لگا ہوا ہے نتیانند راکیش کا امروک کر لیتے ہیں مومبائی میں وہ ہے کلبوشن جادف کے دوست کے ساتھ راکیش بینہ سمیہ گوائے کلبوشن کے دوست سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کو اب کیا لگ رہا ہے کہ بھارت سرکار جو لگاتار کہتی رہی ہے کہ وہ ہر کوشش کرے گی کلبوشن جادف کو واپس لانے کی اس میں ایک سٹیپ بھارت اب آگے بڑھ گیا ہے خوشی ہے انہیں اس بات کی بلکل پونے میں میں سیدھی جو آپ کی باتشیت کروا دوں گا ان کے دوستوں سے اور یہاں پر کچھ پڑوشی بھی ہے یہ وہ علاقہ جہاں پر کلبوشن جادف کا پریوار پہلے رہا کرتا تھا سر آپ کی میں پہلی پرتک کیا جاننا چاہوں گا ساتھ اس ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارتی جو ایجنسی ہیں اور بھارتی جو سرکار ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئی اس ماملے جو بھارت نے جو ابھی سٹیپ لیا ہے جو دباؤ بنا کے رکھا ہے بھارت سرکار نے پاکستان کے اوپر اور انٹرائنٹرل لیول پہ بھی انہیں نے جو کام کیا ہے وہ میں دھنیوات دینا جاتا ہوں بھارت سرکار کے منیسٹر لوگوں کو سچما جی سورا جی آپ پہ جو سوراکشن منتری ہے یہ جو رامنا سنگ جی ہے ان کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بھی اور جور لگا کے اور دباؤ بڑھا ہے جا کے تبکی پاکستان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ انہیں جو پکڑ لیا ہے اس کو خارج کر کے خود ہی وہ جوٹے انجام مان لے اور ان کو بھارت کے ریا کر دے پنیمہ میسار ایک اور دوست ہیں آپ اور ان کے ارجون سنگھ ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں کتنے خوش ہے اس فیصلے سے کیا جو آپ لوگ کی امیدیں ہیں وہ اب بڑھ گئی ہیں کافی غاہت بھی محسوس کریں آپ لوگ بلکل اس فیصلے سے بہت ارہات ہے رہات یعنی بہت بڑی امید بندی ہے میں بھارت سرکار کو دنیواز دینا چاہتا ہوں اس موقع پہ جو انہوں نے آئی سی جی کو انٹیویند کر کے یہ جو سٹیپ لیا ہے اور آئی سی جی نے جو سٹیپ لیا ہے کی اس کے لئے بہت بہت آباری اور یہاں پر سرکار کے جو کافی آباری بھی ہے اب ان کی جو امیدیں ہیں وہ اور بڑھ چکی ہیں اور اب یہی یہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ اصلی جو جیت ہے وہ تب ہوگی جب کل بوشن جادو جو ہے پاکستان کے چنگل سے گیہا ہو کر کے سائی سلامت اپنے دیش واپس لوٹ آئیں گے کم سے کم پہلی بڑی کوٹلے تکھار پاکستان کی تو ہم کیا ہی سکتے ہیں رکیش بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ ہی نتیانندہ